بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بہت پیارے ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساکھ کو کس طریقے سے دو تڑکے لگائیں اور اپنے ساکھ کو چارٹ چاند لگا دیں کہ کھانے والا انگلیاں چارٹا رہ جائے اور آپ کو بہت دھیر ساری دعائیں اور دھا دینے پر مجبور ہو جائیں تو چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں ہاں بھائی میں جانتی ہوں کہ ساکھ کا موسم جا رہا ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی نے تو فریز کر کے رکھا ہوگا اگر نہیں بھی تو اگلے ساکھ کے لیے اس ویڈیو کو سیف کر لیجئے لیکن ویڈیو میں آگے بھڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں بھر میں نے ایک پیاز لیا ہے جس کو میں نے کٹ لیا ہے جسے ہم نورملی کٹتے ہیں یہاں پہ سبس پیاز اور سبس دھنیا کہہ رہی ہوں سبس لہسن ہے اور اس کے ساتھ یہ دو چمچ میں نے دیئی ہے سبس مرس جس کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اور ساتھ میں ہے ایک چمچ ادرک اور لہسن دونوں کا پیسٹ ہے یہ مکس تھوڑی اسی میں نے دیئے کسوری میتھی تاکہ وہ اپنی خوبصورت سی مہک کے ساتھ ہمارے پاس ہے حلدی اور تھوڑا سا ہمارے پاس زیرہ ہے ساتھ میں گرم مسالہ بھی ہے یہ دیکھیں دھنیا بھائی یہ دیکھیں میں نے دھنیا اس طرح سٹور کر کے ہم رکھتے ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ ان کو کیوں سٹور کیا اور کس طرح سے سٹور کیا ہے تو آپ اس کو میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک دیکھیں گے ضرورت اور یہ اس چیز سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بناتے وقت چیزیں کٹھی نہیں کرنی پڑتی ہو ہم رمضان میں آبادت کریں یا یہ چیزیں بنائیں تو اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کیا جائے گا بلکہ نوٹفیکیشن بیل کو اون کر دیجی اب ساکھ بنا رہے ہیں ہم دیسی لوگ ہیں تو بھائی اس میں دیسی گھی کیوں نہ جائے ہم عام اویل استعمال نہیں کرتے ساکھ کو تڑکہ لگاتے کیونکہ بھائی دیسی گھی سے جو ذائق اور خوشبو آتی ہے وہ عام اویل کو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے یہاں پہ یہ والے تین چمز میں دیسی گھی کے ڈا رہی ہوں یہ پہلا تڑکہ تیار ہوگا اور اس کے بعد ہم دوسرا تڑکہ بھی لگائیں گے اس لئے آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں کہ آخر اس ساکھ کو کیسے بنا اور یقین مانے یہ ساکھ بہت لذیز بن رہا تھا بہت لذیز بنا تھا حالانکہ ایک جو فریش ساکھ ہوتی اس کی بات ہو رہا ہوتی یہ فریز کی ہوا تھا اور اس میں ہم نے یہ تڑکہ لگایا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کل اس ساکھ بنایا اور آج اس کو تڑکہ لگا کے کسی کے سامنے پیش کر دیا یہاں پہ میں نے پین کے اندر اپنا دیسی گھی ڈھالا اس کو گرم ہونے کی مطلب وہ پگل گیا جیسے ہی وہ پگلتا گیا ہم نے اس میں ڈال دیا اپنے پیاس اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ نیکس ٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیاس کو کرنا ہوتا ہے لائٹ براؤن یہاں پہ میں نے زیادہ لائٹ براؤن نہیں کیا اپنے پیاس کو صرف سوفٹ ہونے لیے جیسے ہی ہمارے پیاس سوفٹ ہو جائیں گے ہم اس میں اپنے باقی حضہ ڈالیں گے یاد رکھیں کہ فلیم کو میڈیم رکھنا ہے تیز کر دیں گے تو آپ کی پیاس جل جائیں گے تو پھر وہ ذائقہ نہیں رہتا یہاں پہ درک لہسن کا پیسٹ اور ہری میرچ ڈال دی سبز میرچ کا پیسٹ ڈال ہے ان کو اچھے سے بھوننے دینا ہے کیونکہ مرچوں کی کرواہت کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ آپ کی گلے کو لگتے ہیں اب ہم دیسی لوگ ہیں تو دیسی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو دیسی گھی کا ایک چمچ اور ڈال دیا ہے کیونکہ کم لگ رہا تھا یہاں پہ گیا ہے سبز پیاس اور سبز لہسن اور یقین مانے جو ان کی خوشبو ہوتی ہے میرے تو یہ فیوریٹ ہیں اب یہاں پہ کسوری میتھی تاکہ ہمارے کیجن مہک اٹھے اور اس میں ہمیں ڈا رہی ہوں باقی مسالہ جات لال مرچ نہیں ڈالی کیونکہ سبز مرچ جالی ہے اور یہی کافی ہوگی نمک ڈالتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ساگ کو ہم پہلے پکایا تھا اس میں تڑکے سے پہلے والا جو ساگ تیار کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ والا تھا اس میں نمک اور ریڈی موجود ہوتا ہے تھوڑے سے مسالہ جات اس میں جاتے ہیں اس لئے ان چیزوں کو بھی اپنے مددے نظر رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے فریز وہ جو تھا اس کو ٹکڑے کر لیے تھے اس کے بعد اس کو جیسے ہمارا ساگ اچھے سے انفریز ہو جائے گا انفروزن ہو جائے گا ڈی فروسٹ ہو جائے گا جیسے کہتے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے مکی کا آٹا مکی کا آٹا تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ اس میں سے جو ساگ بعد میں پانی چھوڑ دیتے ہیں وہ پانی نہ چھوڑے یہ اس لئے ڈالا جاتے ہیں آپ چاہیں تو بیسن بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہ ہمارا ساگ تیار ہو چکا ہے اس میں چولہ ہم نے کر دینا ہے بند گھنیا کو اوپر ڈالا اور کیپ لگا کے بس رکھ دیا ہے چولہ بند کر دیا ہے تو چلیں جی اب ہم تیار کرتے ہیں دوسرا زرکا جس میں میں نے لیا ہے کوکنگ آئیز میں میں نے سبز میرچ اور زیرہ ڈالا ہے اور ادرک کے سلائسیز کر کے ڈالے ہیں ٹکڑے تو ان کو دھیمی آنچ پر ہم نے کرنا ہے مرنہ یہ جل جائیں گے اس میں تھوڑا سا میں نے وہ جو سبز پیاز ہوتا ہے اس کو بھی اندر ڈال دیا ہے اور یہ لال مرچ اور سوکھے دھنیے کو ڈالا تھوڑی سی حلدی تاک کے تڑکے میں رنگ آ جائے تو ان کو اچھے سے ہلکا سا بھونیں گے خوشبو جیسے ہی آنے لگ جائے گی تو ہم نے ساکھ کے اوپر ڈال دینا ہے اس کو کچھ اس طرح سے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کی تعلیٰ کی یہ سب نعمتیں ہوتی ہیں کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اور خدا کا بہت بہت شکر ادا کریں کیونکہ وہی رب ہے جو ہمیں نوازتا ہے اور اس مہنگائی میں اس مہنگائی کے دور میں بھی اس رب نے ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا یہ اس رب کی شان ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے ابو جان تھوڑا سا بتائیں گے کہ ان کو یہ ساکھ کیسا لگا ابو جی کو میرے بہت زیادہ ساکھ پسند ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ ساکھ پسند ہے تو اب ابو ٹرائے کرنے والے تھے تو دیکھیں ابو کا کیا ریئیشن آتا ہے اس ساکھ کو کھانے کے بعد ساتھ میں ہم نے بنائی ہے مکی کی روٹی کیسا بنا ابو جی صحیح ہے اور سیاف اللہ سے بھی ہم نے چلو پوچھی لیتے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا کیسی بنی سے بہت اچھی بنی ہے ماشاء اللہ بہت مردے پیئے